مبارک میں بھی لوگ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی تو سواد اور منحقہ علاقوں کے لوگوں نے گھروں کے بجائے دریائے سواد کے کنارے افتادی کے دسترخان سے جانا شروع کر دیئے لوگ تھنڈی ہواوں سے کس طرح لطف اتھا رہے ہیں دیکھتے ہیں سید شہاب الدین کی ریپورٹ میں دریائے سواد کی کنارے یوں تو سارا دین ہی رونک لگی رہتی ہے لیکن افتادی کے اوقات میں منظر ذرا مختلف ہوتا ہے گرمی اور لوٹ شیڈنگ سے آج سواد اور ملحقہ علاقوں کی شہری بڑی تعداد میں دریائے کی کنارے ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور افتادی کے دسترخان سجا لیتے ہیں یہاں یقبستہ ہوائے بھی ہیں اور ٹنڈا پانی بھی لوگ اپنے غم دریائے میں بہا دیتے ہیں دریائے سواد کے کنارے رونک اور قریبی ہوتلوں میں رشت کی وجہ سے ہوتل مالکان کی تو جیسے چاندی ہو جاتی ہے جس سے وہ بہت خوش ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ دریائے سواد کے کنارے روشنی کا مناسب انتظام اور باقاعدہ پارک بنا دے تو علاقے کی رونکیں دوبالا ہو سکتی ہیں ویسے تو رمضان کے آخری ایام میں ملک بر میں افتار پارٹیوں کا احتمام کیا جاتا ہے تام شہریوں کا کہنا ہے کہ دریائے سواد کے کنارے افتاری کا مزہ ہی کچھ اور ہے کمرمن سلمان خان کے ساتھ سید شہاب الدین سما سواد موسیقی موسیقی